بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے پانچ جولائی دوہزار بائیس ابھی آفس سا آیا تھا تھوڑا سا ریلیکس کر رہا تھا فرصت سے تھا اور بہت دنوں سے کوئی پروپر ویلوگ نہیں کیا تھا تو سوچا چلو ایک چھوڑا سا ویلوگ کر لیتے ہیں کراچی میں دو تین دن سے سلم موسم تھوڑا سا بدل رہا ہے بارش ہلکی پھلکی ہوئی ہے کئی تیز کئی ہلکی ساتھ ساتھ حبس بھی ہے گرمی بھی ہے تو جو ہے وہ کچھ بخار نزلہ خاصی اس طرح کی کیفیات سے کراچی والے دو چار ہو رہے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے اب طبیعت کچھ بہتر ہے سملی بھی ہے اور بارال میری طرح جو بھی لوگ بیمار ہیں اس وقت بخار میں یا نزلے میں کسی بھی اس طرح کی پریشانی میں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین آجا جی بات کر لیتے دعا زہرہ کی والے سے دعا زہرہ کے والے سے اس لئے بات کر لیتے کہ دعا زہرہ کا کیس اس وقت ہر جگہ جو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اس وقت ہر جگہ دعا زہرہ کا کیس ہی جو ہے وہ سامنے ہے اور لوگوں کو جاننا بھی ہے کہ ایکچولی اس میں ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہے ہیں تو ویسے تو ماشاءاللہ سے آپ ہر کوئی اس بارے بات کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی سے لوگوں تک نیوز پہنچی جاتی ہے اور یہ ایک اچھی بات پوزیٹیو اور مصبت ریپورٹنگ ہونی چاہیے اس کیس کے والے سے اور مصبت وی لاؤگز بننے چاہیے پوزیٹیو وی لاؤگز بننے چاہیے اچھا جی بات یہ ہے کہ دعا زہرہ کی ایج کو لے کے شروع سے بڑی کانفیورسی تھی دعا زہرہ کی ایج جو پیرنٹس ہیں ان کا یہ کلیم تھا کہ ایس پر ڈاکومنٹس دعا زہرہ کی جو ایج ہے وہ ہے چودہ سال جبکہ دعا زہرہ کا جو انٹروی ہوا اس نے جو خود بتایا اس نے یہ بتایا کہ اس کی ایج ہے سترہ سال تو اس بنیاد پہ دعا زہرہ کا ایک میڈیکل ہوا تھا پہلے اس میڈیکل میں دعا زہرہ کی ایج سترہ سال آئی تھی میرا خیال ہے اچھا اس میڈیکل ریپورٹ کو جس میں دعا زہرہ کی ایج سترہ سال آئی تھی دعا زہرہ کے فادر میڈی علی قازمی صاحب نے چیلنج کیا تھا اور کہتا کہ یہ ریپورٹ فیک ہے میں اس کو نہیں مانتا دوبارہ سے پروپر میڈیکل کیا جائے تو عدالت کے حکم پر دعا زہرہ کا اب ایک پروپر میڈیکل الائن ہوا جس میں میں خیال ہے آٹھ ڈاکٹر شامل تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورٹ تھا پورا ایک دن لگا دعا زہرہ کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور اس کی ریپورٹ منظر آپ پہ آ چکی جو کہ ہر جگہ موجود ہے وہ وارل ایک طرح سے کہلے وارل ہو چکی اس ریپورٹ کے مطابق دوہ زہرہ کی جو ایج ہے وہ چودہ سے پندرہ سال سینٹیفیکلی ایک سال کہتے اوپر نیچے ہو جاتا ہے چلے پندرہ سال بھی ہم ازیوم کر لیتے پندرہ سال سامنے آئی ہے جس پر مہدی علی قازمی صاحب بہت خوش ہیں اور وہ خوشین کے چہرے پر نظر آ رہی ہے پچھلے ڈھائی منہ سے جو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں بیچارے کبھی عدالت کے دھکے کہا رہے ہیں کبھی پلس سٹیشن کبھی اعتجاج اور یہاں وہاں پریشانی نظر آ رہے ہیں لیکن پہلی بار ان کے چہرے پر خوشی نظر آئی ہے یعنی کہ ان کا یہ کلکہ ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے جو وہ کلیم تھا ان کا تو پندرہ سال اگر ہم مان بھی لیں تو وہ درکی ایج ہے تو بھئی پندرہ سال کے حساب سے تو وہ نابالی گئی ہوئی بالک تو نہیں ہوئی تو اگر وہ نابالی ہوئی تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جو نکہ اس نے کیا تھا زہیر سے مبینہ نکہ جو کیا تھا زہیر سے وہ تو نل انوائیڈ ہو جاتا ہے تو اب کیا زہیر گرفتار ہوگا کیا زہیر کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا یا اس کی فیبلی کے خلاف اب یہ ایک سوال یہ نشان ہے کیونکہ اب تو رپورٹ سامنے آ گئی نا کہ وہی وہ نابالی گئے پندرہ سال کی تو اب کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے کیونکہ لوگ بڑا کیوریس ہے جاننے کی خاص طور پر وہ جو اس کیس کو شروع سے فالو کر رہے ہیں جب سے یہ کیس ہوا ہے بارال دوبارہ سے وہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو میری علی قاظمی صاحب کے حق میں بہتر ہو وہ ہوگی کہ میں اس لئے ان کی بات کر رہا ہوں کہ اصل جو سفر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو پریشان ہیں وہ ہیں اتنی تمام کرٹیسزم کو سہنے کے باوجود جو بھی الگیشنز ان پر لگے ان تمام کے باوجود وہ آج بھی اپنی بچی کو اپنانے کو تیار ہے بغیر کسی کنڈیشن یا شرط کے یہ بہت بڑی بات ہے دوسری طرف دعا زہرہ بھی زہر سی بات ہے اس کے مواب ہیں اگر وہ موں سے ایک بات کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی پریشر میں کہہ رہی ہے ابھی بھی کیونکہ بہت سی چیزیں آج کلیرڈ ہیں ان کے جواب ابھی تک نہیں ملے آئے بھائی شائع ہو رہے ہیں جس میں مین سوال ہوئی ہے کہ وہ کراچی سے دور گئی کیسے اس میں بھی ایک وی لاغ بنایا آپ دیکھ سکتے جا کے بہت سوال ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں اچھا ایک زمین میں بات یہ عرض کر دوں کہ ایک یوٹیوبر ہے سٹرونگ عزمہ آپ سب جانتے ہوں گے بہت فیمس ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑی مضبوط خاتون ہیں وہ دعا زہرہ کے گھر تک کہیں اس گھر میں جہاں وہ رکیویتی کرائے پہ ہے وہاں اس عزمہ نے ان کے مالک مکان سے ٹریبو کیا اور وہ کمرہ بھی اس کے ایک ویڈیو بارے انڈ ہو گیا سٹرونگ عزمہ صاحبہ کی اس نے اس کمرے کی چھوڑی سی ویڈیو بنائی جہاں دعا زہرہ موجود تھی تو وہ کمرہ آپ دیکھیں وہ ویڈیو اب تو انٹرنیٹ پہ وائرل ہو چکی ہے حیلا ہویا ہے باشروم اس کمرے کے ساتھ لگا ہویا ہے وہ بھی گندہ سہے مطلب کون کہہ رہا تھا کہ دعا زہرہ بڑے مزے میں ایش میں اور ریلیکس ہے جس طرح کا وہ کمرہ دیکھنے کو ملا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے اللہ معاف کرے دیکھ کے بحشت اتنی ہوئی تو رہنے والی کا کیا حال ہوگا بارال اب یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے بڑے اچھی خاتم نا سٹرونگ عزمہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں تو ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں مقتصر سے سبسکرائبر ہے جو بات اچھی لگتی ہے پوزیٹیوی کہہ دیتا ہوں تو بارال اللہ سے دعا ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب کے چیرے میں جو خوشی ہے سلامت رہے اور ان کی بیٹی ان تک جلدی پہنچے اور دعا زہرہ بھی اگر کسی پریشر میں تو پریشر اس پر سے ختم ہو اور وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اپنا آپ سب لوگ بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ